اسمانوں کی بلندیوں کو چھوٹا کونکٹ جہاز اپنے اڑان کے لیے مشہور کیوں تھا؟ یہ پہلا سپر سونک ہوائی جہاز دو مارچ انیس سو چھہتر میں ائر فرانس اور پریٹش ائرویس نے مشترکہ طور پر دنیا بھر کے مقامات کے لیے کونکٹ سروس کا افتتا کیا جس کی رفتار دوہزار ایک سو اناسی کلومیٹر فی گھنٹہ تھی جو آواز کی رفتار سے دو گناہ زیادہ تھی خوبصورت کونکٹ ایک شاندار تقنیقی کامیابی تھی لیکن سنگین اقتصادی مسائل پر کابو نہیں پاسکی کونکٹ تیارے میں سو مسافروں کی گنجائش تھی جبکہ اس کی رفتار حیرت انگیز تھی یہ تیارہ چار گھنٹے سے بھی کم وقت میں بہرے اوفیانوز کو عبور کر سکتا ہے جو کہ یہ روایتی جیٹ ہوائی جہاز کے نفس وقت ہے چونکہ یہ تیارہ کوئی عام تیارہ نہیں تھا اس لیے اس کے عالی آپریٹنگ اگراجات کے نتیجے میں اس کا قرائعہ کافی مہنگا تھا جو کہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس کو فرسٹ کلاس پیسنجر کا تیارہ بھی کہا جاتا تھا انہی مسائل کی وجوہات کے بنا پر اس کے مارکٹ محدود ہوتی چلی گئی اور اس کی سروس میں کمی کے باعث تمام کونکٹ بلا آخر دو ہزار تین تک ریٹائر ہو گئے 1989 میں ائر فرانس نے ہوای جہاز کے ریٹائرمنٹ پر نیشنل ائر اینڈ سپیس میوزیم کو ایک کونکٹ اتیا کرنے کے مہائدے پر تستخد کیے اس طرح 12 جون سال دو ہزار تین کو ائر فرانس نے اس مہائدے کے تحت کونکٹ ایف بی وی ایف اے کی آخری پرواز کے بعد اس کو میوزیم کو اتیا کیا یہ ائر فرانس کا پہلا ائر کرافت تھا جس نے ریو ڈی جنیرو، واشنگٹن، ڈی سی اور نیورک کے لیے سروس شروع کی تھی اور اس نے 17,824 گھنڈے پرواز کی تھی جس کو میلوں سے سنا چاہ سکتا تھا مشہور کونکٹ بلند آواز کے لیے مشہور تھا جبکہ 1977 میں واشنگٹن کے ہوای اڈے پر ٹیک آف کے دوران آواز کی پہمائش 119.4 دیسیبل تھی یہ تیارہ پاکستان استعماباد ائرپورٹ پر بھی لینٹ کر چکا ہے اپنے ستائیس سال آوپریشنز کے دوران 23 سال پہلے 25 جولائی 2000 کو ائر فرانس کی پرواز 4590 نے پیرس سے اڑان بھری اور ٹیک آف کے فوراں بعد گر کر تباہ ہو گیا اس حادثے جس میں سوار تمام ایک سونوں افراغ اور چار زمین پر ہلاک ہو گئے